سنا ہے ٹڈی دل ایک عذاب بن کر آیا ہے اور یہ بھی قیامت کی نشانی ہے ایسے موقع پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات کہ یہ کوئی عذاب بن کر آیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک عذاب ہے چونکہ اس میں فصلیں بلکل تباہ ہو جاتی ہیں اور بہت بڑا نقصان ہوتا ہے وہ جب عملہ کرتے ہیں تو وہ ہر چیز کو تیس نیس کر کے رکھ دیتے ہیں جو فصلیں ہوتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں جو جانوروں کا چارہ لوسن وغیرہ اس کو وہ چر دیتی ہیں اور بس وہ ٹینی ہی باقی رہ جاتی ہیں وہ جانوروں کے کھانے کے قابل نہیں رہتی ہیں اسی طرح پھلوں کے اوپر عملہ آور ہوتی ہیں اور ان کو تباہ کر دیتی ہیں بلکہ جو پتے ہوتے ہیں اور جو کونپنے ہوتی ہیں ان کو یہ کھا جاتی ہیں تو پھر آگے پھل پیدا ہی نہیں ہوتا اور اگر پھل موجود ہے تو اس کو بھی یہ اتنا متاثر کر دیتی ہیں کہ وہ انسان کے استعمال کے قابل نہیں رہتا تو اس کے عذاب انہیں میں تو کوئی شک نہیں ہے اور یہ پہلی قوموں پر فیرون کی قوم پر یہ عذاب آیا تھا اور اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے کہا آپ جو بھی نشانی لے کر آئیں گے ہم اس کو ماننے والے وما نحن لکا بی مومنین ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں تو اللہ تعالی نے مختلف عذاب ان پر بیجے ہم نے ان پر طوفان کا عذاب بیجا یعنی سیلاب کی صورت میں آسمان سے بارش پر سی کالے بادل آئے اور اتنا پانی برسا کہ لوگوں کے گھر چشمیں بن گئے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی گردنوں تک وہ پانی ہے اگر وہ کوئی تھوڑا سا سر جھکتا تھا دھڑو جاتا تھا اور عجیب بات یہ ہے کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اسی آبادی میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بنی اسرائیلی بھی تھے اور اسی آبادی میں فیراؤن کے قوم کے لوگ بھی تھے تو ایک گھر فیراؤن کی قوم کے آدمی کا ہے ایک گھر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کا ہے تو اس گھر میں تو پانی بھرا ہوا ہے اور ساتھ والا جو مسلمان ہے اس کے گھر میں پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے اس میں اندیرہ ہے بارش برس رہی ہے اس میں بالکل موسم صاف ہے اندیرہ نہیں ہے روشنی ہے اور کوئی پانی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جیسے حکم دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لشکریں ہیں جس طرح اللہ ان کو جلائے اور ایک ہفتے تک یہ کیفیت رہی اور اس کے بعد پھر انہوں نے التجا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی کی عذر معذرت کی اور دعا کا کہا کہ آپ ہمارے لئے دعا کر دیں اس عذاب سے نجات مل جائے تو ہم ایمان لائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ کا عذاب ٹل گیا لیکن وہ پھر سرکشی پر اتر آئے اور ایمان لانے سے انکار کر دیا ایک مہینے کے بعد پھر ان کے اوپر ٹیڈیوں کا اللہ تعالیٰ نے لشکر بیجا اور ان ٹیڈیوں نے آ کر ان کے فصلوں کو تباہ کر کے رکھ دیا اور اس میں بھی بعض روایات میں یہ آتا ہے تاریخی روایات ہیں لیکن اس میں یہ آتا ہے کہ ایک ہی کھی یعنی ساتھ ساتھ کھیت ہوتے تھے یہ فیرون کے قوم کا کھیت ہے یہ بنی اسرائیل کا کھیت ہے تو اس کھیت کو تو وہ بلکل چرک کر تباہ کر دیتی تھی اور ساری چیزوں کو تیس نیس کر دیتی برابر برابرہ کھیت بلکل ٹھیک ہے اور کچھ اگر کوئی قبطی وہ اگر کچھ ٹیڈیوں کو پکڑ کر وہ بنی اسرائیل کے کھیت میں ڈال بھی دیتا تھا تو وہ اڑ کر دوبارہ اس کھیت میں آ جاتی تھی بلکہ بعض روایات میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر کوئی درخت دونوں کے درمیان مسرک تھا قبطی اور اسرائیلی کے درمیان تو ٹیڈی نے آدھا درخت وہ تباہ کر دیا اور آدھا بلکل ہرہ برہ اسی طرح موجود ہے اور پھر اس قبطی نے کہا کہ یہ جو کھایا گیا ہے یہ تمہارا ہے اور جو باقی ہے وہ میرا ہے تو ٹیڈیوں نے اس پر عملہ کیا اس آدھے پر عملہ کر کے اس کو تیسس کیا اور دوسرا آدھا بلکل سرسبز و شاداب ہو گیا دوبارہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نشانیت دیتے ہیں اس لئے اللہ نے ان کو آیات کہا کہ ہی بیانات کہا کہ واضح نشانیت ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ہر چیز میں وہ گس جاتی تھی کھانے تباہ کر دیتی تھی وقت دم پھر خون کا عذاب آیا کہ وہ جو بھی پانی کسی برطن میں رکھتے تھے وہ خون میں بدل جاتا تھا چشمے سے پانی نکالتے تھے خون نکلتا تھا دریائے نیل ان کے لیے جو سب سے بڑی چیز تھی وہ اس سے پانی نکالتے تھے وہ سارا خون ہوتا تھا اور اسرائیل ہی نکالتے تھے وہ بالکل صاف پانی ہوتا تھا اس طرح کے بڑے دلچسپ واقعات ہیں اس میں اور عبرتناک واقعات ہیں تو یہ بھی ایک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا اور ہماری پوری قوم کو چاہیے میں بار بار یہ باتیں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے افسوس ہوتا ہے کہ اتنے عذاب ہم پر برس رہے ہیں کرونا کی کیا صورتحال ہے سرطالو میں جگہ ختم ہو گئی ہے اور کسرت سے اموات بھی ہو رہی ہیں اور ہمارا جو صحت کا نظام ہے قریب ہو گیا مطلب اب لائنوں میں لگے ہوئے ہیں انڈسل سرطال کا آج کوئی کارگزاری سنا رہا تھا کہ بہار لائنیں لگی ہوئی ہیں اور تین تین دن سے لوگ انتظار میں ہیں کہ کوئی مریض صحتیاب ہو کر نکلے یا کسی کا انتقال ہو بڑھ خالی ہو تو ہمارے مریض کو جگہ ملے یہ صورتحال ہے اور ہم ہیں کہ ہم گناہوں سے سچی توبہ نہیں کرتے ہم ایک دوسرے پر الزام تراشی سیاسی جماعتوں کو دیکھیں دینی جماعتوں کو دیکھیں وہ علماء اور دیندار طبقے کو دیکھیں وہ سنی سنائی باتیں تڑی دل سے بچنے کے لیے بڑی تعداد میں ہے تو بچنے کے لیے کوئی دعا ہو کوئی ایسی چیز ہو دیکھیں سب سے بڑی دعا تو یہی ہے کہ گناہوں سے توبہ کریں جب تک گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے کسی وظیفے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِقُ جو اللہ سے تقویٰ اختیار کرتا ہے یعنی اللہ کا خوف اس کے دل میں اور وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل میں سے آسانی کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کا وام و گمان بھی نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی اس طرح نہیں کرتا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَ وَنَحْسُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى جو آدمی ہمارے ذکر سے قرآن سے اراز کرتا ہے ہمارے بتائے ہوئے طریقوں سے اراز کرتا ہے اور اپنے منشاہی زندگی گزارتا ہے خواہشات کی پیروی کرتا ہے گناہوں کا ارتقاب کرتا ہے اس پر سب سے پہلا عذاب ہم یہ مسلط کرتے ہیں کہ اس کی دنیا کی زندگی کو ضرور بضرور ضرور بضرور تنگ کر کے رکھیں گے اللہ نے کئی تعقیدات کے الفاظ استعمال کر کے یہ بات ارشاد فرمائی اور قیامت کے دن اسے ہم اندہ کر کے اٹھائیں گے قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِ أَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَسِيرًا اس وقت وہ فریاد کرے گا میرے رب آپ نے مجھے اندہ کر کے کیوں اٹھایا میں تو دیکھتا تھا چیزیں کے نظارے کرتا تھا قَالَ كَذَالِكَ أَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِیْتَهَا وَكَذَالِكَ الْيَوْمَةُنسَا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ ملے گا کہ اسی طرح میری آیات تمہارے سامنے آتی رہیں علماء تمہیں بتاتے رہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے تم نے ان کی پرواہ نہیں کی ان کو پسے پسٹ ڈالا تو آج تمہیں بھی اسی طرح بولا دیا جائے گا اور تمہاری کسی بات کی طرح توجہ نہیں دی جائے گی تو سب سے بہترین وضعفہ یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کریں فرائض واجبات کی تکمیل کریں ان کی پابندی کریں ان کا حتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ مختلف قسم کے عذاب ہم پر مسلط ہو گئے ہیں یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیں آپ اپنا غزب تھنڈا فرمالیں آپ اپنے محبوب کی عمت پر رحم فرمائیں تو اللہ سے یہ التضا کریں گڑ گڑا کر دعا مانگیں اور گناہوں سے سچی توبہ کریں یہی اس کا وظیفہ ہے